اسلام علیکم میری بان آج ہم بنانے جائیں گے چکن بریانی گھر کے مسالوں سے بنیوی بریانی ہم تیار کریں گے کوئی پیکٹ کا مسالہ نہیں use کریں گے تو چلیں جلدی سے اس ریسیپی کو شروع کر لیتے ہیں میں اس ریسیپی میں دو کلو چکن لے رہی ہوں اور ایک کلو میں نے چاول بھگو دیا تھے اب جو بھی چاول آپ کے اپنے ہیں آپ کا اگر سیلہ ہے تو آپ اسے سابس کو تیار کر لیں اب میں مسالہ سب سے پہلے تیار کر لیتی ہوں جس میں جائے گا ایک چمچ زیرہ دو دار چینی کے ٹکرے جائفل اور جویتری اس کا میں پاودر بنا کے سائٹ پر رکھ لوں گی اب ایک کڑای لے لیں اس کے اندر آپ نے ٹماٹر ڈال لیں اس کو اچھے سے بھون لینا ہے جب یہ بھونہ جائے تو اس کے اندر ہم ڈالیں گے ادھرک لسن کی پیسٹ ایک چمچ اور ساتھ میں اس میں جائے گا ہری مرچوں کی پیسٹ ایک چمچ اس کو اب بھون لیں اب کھڑے مسالے ڈال لیتے ہیں اس میں آئے گا آٹھ سے دس کالی مرچے ایک بادیان کا پھول اس کے بعد اس میں جائیں گے دو دار چینی کے ٹکرے ہری لائچیاں لونگ اور زیرہ ایک چمچ اس کو اچھے طرح سے اپنے بھون کے نمک اور لال مرچ کا ایک ایک چمچ ڈال دینا ہے اس کے بعد اس کے اندر ہم ڈالیں گے چار سے پانچ آلو بخارے اس کو بھون کے اس کو ہم پانی لگا دیں گے تقریباً ڈیڈ کپ کیونکہ اس کے اندر چکن اور آلو نے پکنا ہے جیسے ہم پانی ڈالیں گے ساتھ ہی ہم تیار کیا ہوا مسالہ ڈال دیں گے اور ہم اس کے اندر پانچ سے چھے ٹیبل سپون دہی کے ڈال دیں گے اس کو تھوڑا سا آپ نے پکا لینا ہے تاکہ دہی پک جائے پکانے کے بعد ہم اس میں آلو ڈالیں گے تین کٹے وے اور اس کو پانچ منٹ کے لیے بوائل کر لیں گے اب اس میں چکن ڈال دیں گے چکن کو پکنے کے لیے چھوڑنا ہے ہم نے اس سے پہلے ہم نے اس کے اندر ییلو کلر ڈال لیں تاکہ ہر بوٹی پہ ہر آلو پہ کلر اچھے طریقے سے آ جائے اس کو ڈھاپ کے پندر منٹ کے لیے پکنا اب ایک کھلے برطن میں پانی لے لیں اس میں ڈالیں چار چمچ نمک کے تیز پتہ اور بادیان کا پھول اب اس میں چاول ڈالیں گے جب یہ بوائل ہونے پہ آ جائے گا آپ لیمو بھی ڈال سکتے ہیں اس کو اپنے مکس نہیں کرنا اس کو کور کر کے پندر منٹ کے لیے دمپے لگا دیں مزیدار سی بریانی تیار ہے آپ دیکھیں اس کی شکل بہت ہی خوبصورت ہے بہت ہی جوسی سی بریانی بنی تھی اس میں میں نے آلو اس لیے ڈالے تھے تاکہ میں اس کو تھوڑا سا سندھی ٹاچ دے سکوں بہت ہی لائٹ ویٹ سی بریانی ہے بھڑوں کو تو پسند آئے گی ہی یہ بچے بھی بہت چوق سکھاتے ہیں تو اس کو ضرور ٹرائے کریں اور مجھے بھی بتائیں کہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا thank you so much for watching do like, share, comment and subscribe to my channel اللہ حافظ